نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ دوستوں میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گی اس گرمی کے سیزن میں ہمیں ایسے بھی کون کون سے بیل والے پودھیں لگانے چاہیے جو کہ پوری گرمی آپ کے گارڈن میں بھر بھر کے فول دیں ویسے جتنے بھی وائن یعنی بیل والے پودھیں ہوتے ہیں گرمی کے سیزن میں ہی بہت اچھے سے کھیلتے ہیں سردیوں میں تو وہ دورمنسی میں رہتے ہیں یا کچھ پلانٹ بر جاتے ہیں کیونکہ گرمی کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں دھیرو سارے وائن والے پلانٹ فلاورنگ کرتے ہیں جیسے ہی دورمنسی قتم ہوتا ہے فلاورنگ شروع ہو جاتی چاہے وہ بیس سے لگنی والے ہو سیٹ سے لگنی والے ہو یا پھر بالبی سے لگنی والے ہو تو کچھ دوستوں آج میں ایسے ہی پلانٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی جو کہ بیل والے پودھیں ہونے والے ہیں تو ویڈیو میں دوستوں آپ لوگ لاس تک بنے رہی ہے جب ویڈیو کا اچھے لگے تو لائک شیئر چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا دوستوں میں سب سے پہلے اگر بات کروں تو وہ ہماری ماننگ گلوری ہے ماننگ گلوری سیٹ سے گروہ ہوتے ہیں کٹنگ سے بھی لگ جاتے ہیں بڑھ سیٹ سے بہت جلدی گروہ ہو جاتے ہیں اگر آپ ابھی سیٹ ڈاؤن لوگ کے دو یا تین دن میں سیٹ وہ جرمنیٹ ہو جائیں گے یہاں میں ہمارے یہاں پہ گملوں میں ہر ایک گملوں میں اس طریقے کے پودے ہوگے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جہاں پودہ یہ لگاوہ ہوتا ہے آس پاس ان کے سیٹ گر کے اتنے دھیروں سارے پودے بنا لیتے ہیں تو جتنے بھی گملے تھے سب میں ایک ایک کر کے ہیں تو فیلال یہاں پہ دو میں پودے نکال رہی دیکھ سکتے ہیں بہت ہیلدی کنڈیشن میں کلیاں بھی آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے سی شروع ہو گئی ہیں دن کا یہ جو پیریڈ ہے کھلنے کا ہی ٹائم ہوتا ہے گرمیوں کا جیسے کہ اپریل شروع ہو گیا ہے میں نے وہاں سے نکال کے پانی میں ڈالا تھا کیونکہ اس ٹائم پر دھوپ تیز تھی دھوپ میں ریپورٹنگ نہیں کرنے والی تھی پودے نہیں لگانے والی تھی تو یہاں میں نے جگ میں پانی بھر کے اس طریقے سے پودے کو رکھ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہارا بھارا اسی طریقے سے منا ہوا ہے تو آپ بھی جب اگر کٹنگ کہیں سے پودے یا کچھ پودے لاتے ہو تو پانی میں رکھ دیجئے جب بھی آپ کو لگانا ہو اس کو پھر لگا لیجئے ایسے کیوں تک ابھی تو بھی بھول بھی جاتے ہیں تو پانی میں رکھنے کی وجہ سے پودے نہ تو سکتے ہیں نہ ہی وہ خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے مٹی دوستو میں بتا دوں ہم ایساں مٹی آپ لوگ کے سامنے نہیں بناتے کیونکہ میں بنا کے مٹی رکھی ہوں اور مٹی میں میں نے رائی سسک میں لائے ہوا ہے اور جو گارڈن کی مٹی نورمل ہوتی وہ ہے اور اس میں پلس پرمی کمپوش گوبر خات فنگی سائیڈ وکرہ جو بھی ہوتا ہے میں نے ایک جو پرپر سوائل تیار کیا جاتا وہ میں ریڈی کر کے اور ریڈی بوری میں بھر کے رکھی ہوں جب بھی مجھے ریپورٹنگ کرنا ہوتا میں مٹی ڈال کے بنا لگا لیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے روٹ کو بلکل بھی ڈیمیز نہیں کرنا آپ کو پتا ہے بیل والے پودے جو روٹس ہوتی خاص کر کے مارے جو موننگ گلوری کے روٹس ہوتے بہت ہی ناجک ہوتے ہیں تو آپ کو ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے جگہ بنا کے پودے کو لگا دینا ہے تاکہ آپ کو جب بہتا ڈیمیز نہ ہو بس ہلکا سا جگہ بنا کے مٹی کی نیچے دبا دینا آپ کا پلانٹ لگ جائے گا اور یہاں پہ میں اتا دوں یہ فیلال بیل ہوتی تو بیل کو آپ کو پتا سپورٹ دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ دوستونا میں ایک اسٹک لے کر آئی ہوں اسٹک کی جو کی اس میں چار پانچ طرح کے اس طریقے سے دیکھے برانچز نکلی ہوئی ہیں یہ اسٹک ہمارے گارڈن میں امروت خود با خود میں لب ہوگئے ہوئے تھے دو یا تین سال ہوگئے اس میں بالکل بھی نہ تو فول آئے نفل آئے تو میں نے وہ ہی کو کٹ کر کے یہاں پہ یوز کیا ہوا ہے تھوڑا سا مجبوط مجھے لگی بیل کے لئے تو اسی طریقے سے میں اس میں لپیٹ ہوں گی میرا ٹرائپورٹ تھوڑا سا چھوٹا ہے پورا نیدی بارہ میں کوشش کروں گے دیکھانے کی اس طریقے سے ٹیڑی میری یہاں پہ یہ بیل جو ہوتی ہے گارڈن کو جتنا اچھا ہم سپورٹ دیں گے پھائلنے کی جگہ دیں گے اتنا ہی زیادہ وہ پھائلیں گے پلس اس میں اتنا ہی فلاور آئیں گے باٹی ہاں میں سوچ رہی تھی تھوڑا سا گھانا ہو جائے تھوڑا سا پینچ کر دوں گے اوپر کا سائز جو ہے یہاں پہ مٹی تھوڑی سی کم لگ رہی تھی بار بار میرا جو یہ اسٹک تھا ہل رہا تھا تو میں ان کو تھوڑا مٹی اور بھر کے ان کو پراوپر مطلب کھڑا کر دوں گے انہیں بھار پر ہی لیں گے تو پودا بھی ساتھ میں گے ہمارا جو ماننگ گلوری وہ بھی خراب ہونے کے چانس ہے تو اس طرح سے سائٹ سائٹ سے تھوڑا تھوڑا سا مٹی بھار دینا ہے اور تھوڑا سا دبا دیں گے ہاتھ سے تو وہ سیٹ ہو جائے گا پلانٹ بھی ساتھ میں سٹینڈ بھی تو اسی طرح سے آپ ماننگ گلوری کو لگا دیجئے پانی بھی مین ہوتا ہے جب بھی آپ پودے کی ریپورٹنگ دوستو اس طرح سے کرتے ہیں تو پانی ضرور دیجئے ساتھ میں ایوننگ کے ٹائم میں ضرور کریے گا ریپورٹنگ نہ تو دوپہر میں نہ ہی صبح میں آپ ایوننگ کے ٹائم میں کریے گا پوری رات اچھے سے نہ بھی پاک آپ کا پودا سیٹ ہو جائے گا تو دوپہر میں جتنی بھی تیز دوپ ہوئی آرام سے آہ کیا کہتے سروائب کر جائے گا لیکن آپ ڈائریک دوپ میں مت رکھے گا ریپورٹ کرنی کے بعد دوستو کیونکہ ڈائریک دوپ ملتے ہی پودے تھوڑے سی یہ شٹس میں چلے جائیں گے تو جب بھی اس طریقے سے دوستو آپ پودے دیکھیں بھی گرین ہے میں بھی ابھی جلدی سے کٹ کر کل آئی ہوں تو لپٹ نہیں رہا ہے کیونکہ نئی جگہ سے نکل کے آیا ہوا ہے تو ان کو چھاؤں میں رکھے گا تاکہ جو پودا ہے اچھے سیٹ ہو جائے ویسے ان کو پارسل دھوپ کافی موننگ جو ہوتی صبح کی ٹائم کھلتے ہیں اور ویسے بھی آپ کو بھر بھر کے فول دینے مالے آنے سے گر کے ہوگے ہوئے ہیں اور یہ مجھے نہیں پتا کون سے ہے کیونکہ میں کیا کہتے ہیں میرے ہاں پہ بلو کلر کے وائٹ کلر کی دونوں تھے تو وائٹ اور میرے بلو سیٹ ڈالے ہوئے تھے یہاں پہ دیکھئے یہ ہمارا دوستو ہے سنگل پیٹل دونوں اور ابھی بہت زیادہ ماترہ میں ان کی فلاورنگ ہو رہی ہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جہاں سے پتے نکلتی وہاں پہ تین چار اس طریقے سے دیکھنے کو بھی نہیں مل دا کہ کہ کیا کیا کیسے کی لگ ہوا ہے دیکھئے یہ جو سکھے فول ہوتے دوستو ان کو ریموک کر دینا چاہیئے نہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارا جو پودا ہے وہ جتی انرجی ہوتی سکھے میں فول لے لیتے سیڈ بنی میں چلی جاتی ہے تو فلاورنگ نہیں ہو پاتی اسے پلانٹ آپ کا سوک بھی جاتے دیکھیں سنگل پیٹل والے ہم نے دونوں پہ لگائے ہیں یہ کلر مجھے بہت اچھے لگتا ہے اگر ہم compare کریں کہ آپ کو blue pink اور white میں کون سے پرازت اچھے لگتے ہیں میں تو بلو والے کی بات کروں کیونکہ بلو کلر کا جو فلاور ہوتا ہوتا ہے ہمارے گارڈن میں بہت ہوتا ہے ایک مات رکھی یہ پرازت ہوتا ہے جو ہمارے گارڈ ہم ایسا آئیڈیا ہے جو آپ کو مطلب ان کی گارڈن میں فلاور آئیڈ ہوں تو اپرا ہیس بی بی ست ہے ان کو بھی کٹنگ سے دونوں سے گرو کر سکتے ہیں دوستو گرو پلانٹ فلا میں چیتے بھی پلانٹ ہے وائن والے وہ سیٹ سے خود بخود جرمین ہوتے ہیں پلانٹ پلانٹ تو چھوٹے 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 ان کو پلانٹ بولتے ان کو بیل ہی بولتے ہیں وہ ہے ہمارا یہ بلیڈنگ ہارٹ بہت خوبصور لگتے اس طریقے سے اس میں وائٹ اور ریڈ کلر کے فلا ایک میں کھلتے ہیں ایک وائن ہوتا ہے سمر میں بہت اچھے بنوم ہوتا اگر آپ ان کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو کٹنگ سے لگ جاتا ہے دوستو اگر لگانا ہے آپ کو کٹنگ سے لگا لیجی نرسری بھی جائیں گے نرسری میں آپ کو یہ پودھا دیکھنے کو مل جائے گا تو ان میں دو کلر آتے پنک آتے ہیں اور دوستو ہمارا بہت خوبصورت چکو ہم چمکا بیل بھی بولتے ہیں اور مدھومالتی کے نام سے بھی جانتے ان کو رنگون کی پر کے نام سے جانتے ہیں تو ہمارے پاس مدھومالتی ہے یہ نیچر بریائیٹی والے ہیں گولوں میں لگنے والے مدھومالتی ہیں اور یہ میں نے 12 گولے میں لگا ہوا راؤنڈ سیپ دیا گول ڈائپ سے بہت خوبصورت آپ دیکھ سکتے چھٹے 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 سے فلارز میں کھل رہے ہیں تو اسی طریقے کس میں کھلتے ہیں کٹنگ سی لگ جاتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے سارے پلانٹ کے لیے ملٹی ملٹی پلائے لگا سکتے لگنے کے لئے دوستو بلکل ان کے لئے بیل درین سوائل چھٹے ہوتی جیسے میں ہمیسہ بتاتی ہوں کہ آپ چاہیں تو مست سوائل گرن سوائل برمی کمپوشٹ اکوبر کی کھاد آیڈ کریں گے تو ملٹی بلکل بھی آپ کی بیل رین بنے جو بہت بیل ہوتے وہ آسانی سے چل جاتے ہی نیش ٹی ہم بات کروں دوستو یہ ہمارا کند کے پلانٹ ہوتے کند بھی بیل ہوتی ہے ان کو بھی ہم کٹنگ سی گرو کر سکتے ہیں بہت خوبصور سکتے بائٹ کلر میں بہت بیل ہوتی بہت اچھائی تک کٹنگ لے کر آئی ہوں تو پہنے کیا ہوتا اس ٹائم پہ کٹنگ لگا ہو تو گرمی میں جلدی کٹنگ خراب ہو جاتی ہے میں آنیش ٹائم ٹرائی کروں گی کٹنگ بار اس میں لگاؤ تا کی نمی بنیلے کٹنگ سکسز بھی ہو جائے ہو گی یہ بہت بہت روڈ سائیڈ پہ لگا ہو تھا وہ سکسز نہیں ہو گی بار چپی میں اس ایریا میں چاہتے تو کٹنگ ہمیشہ لے کر آتے ہوں تاکہ ہماری سکسز ہو جائے اس بار میں پھر سکتے کروں گی تو کند ایک بھی لگا سکتے ہیں چیسمن کے نام سے بھی جانا جاتا دوستو اور کلی تو بھر بھر کے آتی ہی ہیں پھول بھی آتے ہیں دیکھ سکتے ہو بہت اکسر لگتے ہیں پیسے گراؤن پہ لگنے کا کچھ مطلب ریچن بھی ہوتا ہمیشہ لگی جاتے ہیں بھم لگا سکتے بہت 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 لگ سکتے بھی لگا سکتے ہیں نیش دوستو جو ہمارا ہے نیش دوستو یہاں پہ ہمارا ٹرمپیٹ مائن ہے اور یہ ٹکوما کی جیسے ہی ٹکوما مائن بھول سکتے ہیں بہت خوبصور لگتے اور اینج کلر میں کھلتے ہیں اور یہ گراؤن پہ لگا ہوا جس کے بہت اچھے س ہل کلی آتی بندر توڑ کے خواہ جاتے ہیں کلیا تو بر بر کے آتی لیکن جیسے چھوٹی سے کھا دلکی ہوتی بندر توڑ کے خواہ جاتے بڑ گراؤن پہ اتنی ساری ہوتی نا کہ ایک دو بھی ختم ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑ نی والا اچھے مدلپ کھلتا رہتا ہے تو ان کے بھی وائن س لگ جاتی ہے جہاں بھی ہوتے دوستو وہاں پہ نیچے سے پلانٹ نکلتے رہتے وہاں سے نکال کے ہم ایڈ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ ہے ڈیکو ما وائن بہت خوبصورت کلو کلو کلر کے وائن دوستو وائن بہت وائن ہے اور یہ میرے پاس جب نے شروع کری تھی یعنی کی چینل بنایا تھا اپنے وائن پلانٹ اس ڈائم پہ یہ پودھا میں ایڈ کیا تھا وہ بہت اچھے سے چل رہا تھا اتنا مطلب میں بتا دو اتنا میں ایک ٹی بھی نہیں رہتی تھی تب بہت اچھے سکھل دیتے یلو کلر کے بلاور ہوتی ہے تو ان کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہوں کٹنگ سے لگ جاتے ہیں اس لئے اگر جاؤں گی نرسری پودھا گر دیکھے مجھے تمہیں ضرور ایڈ کر رہی تاک ہمارے کارڈر میں دوستو یہ ایڈ بات کروں تو ان کو ڈاریٹ سن لائٹ سے ہوتی ہے اور بلکل ویلڈرین سوائل نورمل سوائل گارڈر میں لگا سکتے ہیں فٹی لائجر کچھ بھی دے دی جی آپ کو گارڈر نورمل سوائل جو ہوتی جیسے کی آپ کیچن ویش بھی دے سکتے ہو تب بھی اچھے سا یہ فرنس ہے کلائمبر روز فائن ہے اور یہ میرے گراؤن گارڈن پر لگا ہوا ہے میں نے اس کو دوستو اپنی گارڈن میں بھی لگایا ہوا تھا ایڈ کیا ہوا تھا تیرس گارڈن پر لیکن کچھ ریجن کی وجہ سے پلان مر گیا یہ پنگ کلر میں آتے ہیں یلو میں آتے ہیں یہ وائٹ کلر کے بہت پیارے لگ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں مطلب بھائیور کے فول آتے ہیں تو ان کو بھی ہم کٹنگ سے گرو کر سکتے کٹنگ سے ہی لگتے دوستو یا پھر لیئر لگا سکتے ہیں دوستو سائپریس وائن یعنی پیارے لگتے ریڈ پنگ وائٹ یلو میں بھی رہتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں انہیں بھی ضرور اپنے گارڈن میں آئیڈ کریے گا دوستو یہ تھی ہمارے ویڈیو کچھ ایسے وائن گلائمبر بلان کے بارے میں جن کو لگانا بہت آسان ہے سیٹ سے کٹنگ سے ہم گرو کر سکتے ہیں تو آپ کہیں دیکھتا ہے نرسری میں آس پر اس میں یا پھر آپ خود کے گارڈن میں تو جن کو جن کریے گا آپ کے پاس لوگوں کو گفٹ کریے گا نہیں ہے تو گارڈن میں جن کریے گا آج دوستو آج کے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور چینل پہ نہیں بھائی تو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں بیل لائک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں شکر کروں تو اس کی نوٹیفی کیسن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ملتے ہیں دوستو نئے ویڈیو نئے نئے انفرمیشن کے ساتھ تک لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھ گا با بائی